اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میں اس ویڈیو میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ صورت کاؤسر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور بہت ہی باقبال ہے اس کی مجرب اور مصطفید عمل و وظیفے سے جو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس سے آپ جو ہیں بہت ہی مشحال ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی ذات اس مبارک صورت قصد کے ہر کسی کے برشانی کو دور کرتی ہے تو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کی دیہان سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے ہر مسئلے ہر حاجت کا حل ہو جائے گا اگر آپ مال چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اچھا سا مال عطا کرے گی دولت عزت شہرت خلاد اچھا روزگار جو آپ اللہ تعالی سے جس چیز کے لیے جس حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ ضرور آپ کی فوراں قبول ہو جائے گی آپ نے صرف عمل کو دیہان سے دیکھنا ہے آپ نے صورت خوصر کا عمل جو ہے وہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد جو ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے آپ نے چاہے نماز زیف فجر کے بعد پڑھنا ہے تب کارلیں زہر کے بعد پڑھنا ہے تو تب کارلیں اثر کسی بھی نماز کے بعد اس کو آپ نبونی سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد اپنی حاجت کی نیت کارلینی ہے اور یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ آپ سے کوئی بات کریں اور اس کو مزید عجر سواب کی نیت سے مزید آگے بھی شیئر کرنا ہے پھر آپ نے تعوض و تسمیہ پڑھ کے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک تصویر لے لینی ہے یہ آپ دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر بھی پار سکتے ہیں پھر آپ نے صورت کوسر جو کہ بہت ہی باکمال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ناظر فرمایا اس وقت جب آپ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا مشکل کیفیت تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مقصد حاجت کی ذہر میں نیت کر کے پہلے تاؤز و تسمیہ جیسے کہ میں نے پڑھا ہے پڑھ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا ایک تین پانچ ساتھ یا گیارہ مٹوہ طاقت آدمی دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جہاں ایک سو تین تیس بار صورت کاؤسر کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا آتین قل کاؤسر فصلی ربی کا وانہر اینا شانیا کا ہو والعابتر ایسے آپ لوگ نے پڑھنا ہے بہت ہی اچھے تلف اسے ٹھہر ٹھہر کر جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا موجزہ اپنی آنکھوں سے ایک دن کے اندر ہی دیکھ لیں گے جو آپ نے مانگا ہوگا وہ آپ کو ضرور عطا ہو گیا ہوگا تو آپ لوگ جو ہے اس کو مزید آنکھ شیئر کیجئے گا اور عدر سواب کی نیت سے جو ہے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کھار دیئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ جزائی اللہ حیرن کثیرہ صدق اللہ العظیم